اما بعد فإن خیر الہدیش کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والشرل امور مہتساتها وکل مہتسات بدعا وکل بدعا زلال وکل زلالة فرنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربی جرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم ربی جدنا علماً ربی جدنا حلماً ربی جدنا عملاً اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوز من اموالهم صدقتاً تطہرهم و تزکیهم بها و سل عليهم من صلاتک سکن لهم و اللہ سمیم علی محمد ہر قسم لیمؑ ہم دو سنا اللہ وحدہو لا شریک تیزاد واسطے خاص hein درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی اللہ تعالیٰ تھا بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین نے اتنی سردی دے باوجود اپنے کار اندر ٹائم نہ لاؤن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڑی سب نہ دی حاضری اپنی بارگاہ آلیہ دی اندر قبول فرما کی ساڑے سارے واقع ذریعہ نجات بنائے اللہ رب العالمین نے انسان دی باڈی دے اندر تین سو سٹھ جوڑ بنائے اور اللہ رب العالمین نے ہر جوڑتے صدقے نو لازم کر دیتے جن نے انسان دی باڈی اندر جوڑ نے جسم زی اندر انسان دی صدقہ دینا ابن آدم تے واجب اور ضروری میرے محترم بھائیو اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا لا یکلیف اللہ نفساً الا وساہا میں انسان او دی وساعت تو او دی طاقت تو زیادہ انہوں پریشانی اندر تکلیف اندر نہیں پاندا اللہ رب العالمین نے اگر انسان دے تین سو سٹھ جوڑان دا صدقہ لازم اور ضروری کیتا ہے تو انہوں ادا کر نوازتے اللہ نے بڑے آسانی والے عمل ساندہ سے نے صحابہ نے میرے ارض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو سٹھ جوڑ نے اسی مارے بندے ہیں روزانہ تین سو سٹھ جوڑان دا صدقہ ساڑے واسطے دینا بڑا مشکل ہے تو نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام ایک بڑا سونا تے مٹھا تے پیارا نبی پاک نے اپنا فرمان سنایا اوہی فرمان میں انشاءاللہ تو کیا بیان فرمائی ہے صدقہ دیمان یہ اوہی فیدہ کیے دنیا اندر آخر تندر انشاءاللہ اے ہی دو چار باتیں بیان کر کے اور انڈ تے انشاءاللہ جدو سارے میرے پاہی یا جانگے کیونکہ ہجے تھوڑے ہیں دا جمعہ شروع ہویا ہجے کنیاں دا نہیں ہویا جدو اندہ ہندہ وہ دو آن دے میرے محترم بھائیو جمعہ دا مطلب یہ ہندہ ہے کہ ادھے اندر کوئی چیز سکھ کے لے کے جانا یاد کر کے لے کے جانا اور اوہ دیتے عمل کرنا انہوں سمجھنا اوہ دیتے غور و فکر کرنا اے جوڑے بال جمعہ پڑھنے وہ آتے ہیں دے نا جدو خطیب خطبے واسطے کھڑا ہو جانا ہے حدیث سارے لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے بلکل جمعہ دا ثواب نہیں ملن انہوں صرف نماز دا ثواب ملے گا لیکن جمعہ دا ثواب اس بندے انہوں نہیں ملدہ جدو خطیب خطبہ دین واسطے ممبرتے کھڑا ہو جانتا ہے کیونکہ شہی حدیث سے جانتا ہے کہ جدو خطیب خطبہ دین واسطے ممبرتے کھڑا ہو جائے اللہ دے نوری ملائکہ جڑے اللہ نے ڈیوٹی ہیں اللہیان نے انہوں نے دیا تھا یہ دفتر اور ریجسٹر نہیں کہ جڑے بندے خطبہ دین تو پہلے پہلے مسجد اندر آن دینے امام دے ممبرتے چڑھن تو پہلے پہلے وہ فرشتی ہونا دے نام اس ریجسٹر اندر نوٹ کر دی رہی دینے ایوی بندہ آگیا ایوی آگیا ایوی آگیا نا لے خطبہ دینے تو میرے محترم بھائیو جدو خطیب خطبہ دین واسطے کھڑا ہو جاندہ ممبرتے نبی پاک فرمان دینے فرشتے بھی دفتر بند کر کے اوگی جمعہ سنن واسطے بیٹھ جاندے تو اس واسطے جمعہ دا سواب اس بندے نوی لابدہ ہے جڑا امام دے ممبرتے بیٹھن تو چڑھن تو پہلے پہلے مسجد اندر آ جائے اللہ سانو ٹیم نہ لاندی توفیق عطا فرمائے بندہ موک جاندہ ہے کاملی موک دے بندہ کہیں دے کہ میں نہ ہوں وہاں تے دنیا چالدی چالدی نہیں دنیا چلی جاندی یہ غلط پہنیانے توجہو کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے کہ حدیث میں تو آٹھے سامنے انشاءاللہ پڑھنی اور اس تو بعد بھی تفصیل انشاءاللہ العزیز میں وضو دا طریقہ انتے اور نماز دا طریقہ بیٹھ کے کے میں نماز پڑھنی چاہیے دیئے عام روٹیٹ جو میں کھڑے ہو کیسی نماز پڑھنے ہیں وہ دا طریقہ کیے لیٹ کے نماز پڑھن دا طریقہ کیے توجہو کرے آجے میرے اور تو ساندھے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے شہابی سیدنا ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی حدیث درابین انا بی زررین رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئیس من نفس ابن آدم اللہ علیہ صدقت فی کل یوم انطلعت فیہ الشمس کیل یا رسول اللہ ومن آئین لنا صدقت نتصدق بها فقال ان ابواب الخیل کشیرتون التصبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل والامر بالمعروف والنحی عن المنکری وتمیت العذا عن الطریقہ وتسمع الاسم وتہد الامر وَتُدِلُّ تے ہر سانس تے ہر سانس علی حدیث بھی موجود تے ہر جوڑ والی حدیث بھی موجود میرے پیغمبر فرما دینے ابن آدم تے ہر جوڑ تے ہر سانس تے اللہ پاک صدقے نو لازم قرار دے دیتا اللہ اکبر میری پیغمبر دے شہاب آرد کر دے نکیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مِن آئینا مِن آئینا لنا صدق تن تا صدق بھی سوڑ یا ساڑھے کڑ تے صدق اللہ دے رستی ہم در دین دی گنج ایش کوئی نہیں ہم در ہر جوڑ دا صدق کے میں دی مانگ میری پیغمبر نے فرمایا اِنَّا عَبْوَابَ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَشِرَ دُون میرے صحابہ پریشان ہو اللہ زجلال نے بلائیاں دیتے خیر دیتے نکیاں دے اللہ نے بڑے رستے بنائے بڑے اللہ پاک دروازے بڑھائے نبی پاک نے فرمایا اَتْتَصْبِيرُ وَتْتَحْمِيدُ وَتْتَكْبِيرُ وَتْتَحْلِيلُ نبی پاک فرما دینے او میرے صحابیوں سبحان اللہ کہنا الحمدلللہ کہنا اللہ اکبر کہنا لا الہ اللہ کہنا اے صدقہ نبی کریم نے فرما جڑا بندہ سبحان اللہ دینے تصویہ کر دینے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 فجر دی نماز پڑھ لئے تے فجر دی نماز تو بعد اپنی نماز بڑی جگہ تے بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے حوصل دنال بڑی تسلی دنال بڑے سکون دنال بڑے آرام دنال بڑے اتمن دنال آہستہ آہستہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین صدام بلند کردائے ارشان تو وعد آمدی میرے بندے تو دنیا اندر بیٹھ کے اس زمین تے بیٹھ کے میں بار بار پاک کئی نام پہ آئے میں رب کئی نام جا میں تن ہو نام تو باگ کر چھڑے آئے اللہ سبحان اللہ کہن دا فیدائے نبی پاک صلی اللہ سلم نے فرما ایڈا بندہ سبحان اللہ دی تشبی کردہ رہندہ اللہ دیا پاکی بیان کردہ رہندہ نام اللہ سجلال اس بندے دے ہر جوڑ دا صدقہ اپنی درہو آدھا فرما لئے اس بندے دے جوڑان کریم دے کش شہاب نبی پاک دے گلے آئے باڑے شہاب نے گریب شہاب نے نبی پاک نورد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوڑیا مہبوب آزی مارے بندے کمزور بندے آن اللہ ساڑھے بچوں کے شہاب مال والے نے دولت آم والے پیسے آم والے اللہ درستی در صدقہ کر دی جدو جان دی اللہ درستی در خرج کر دی جدو چان دی اللہ اکبر حاج کر لئے جدو جان دی سون یا سان کو ایسا وظیفہ دسو سان کو ایسا ورد دسو سان کو ایسا ذکر دسو نا جیدی برکہ اللہ تو جلال سانوں ہی صدقے دا سواحاب دے دے وے سانوں ہی اللہ درستی اندر خرج کرم دا سواحاب مل جائے ساڑھے دلم در بھی حسرت آمدیے ساڑھے دلم در بھی حسرت خواہشے وے کہ اللہ سانوں مال دے وے اللہ سانوں دولت آمدے وے حضی اللہ درستی اندر خرج کریے تے میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابیوں پریشان نہ ہو وہ میں تو ہنو ایک وظیفہ دا سنامہ اللہ اللہ وظیفہ سنے آجے میرے پیغمبر فرمان دینے دوسری نماز پڑھ لاؤنا نماز تے نماز تو بعد ہر نماز تو بعد تیتی مرتبہ سبحان اللہ تیتی مرتبہ الحمدللہ فرمایا چوتی یا تیتی مرتبہ اللہ ہو اکبر پڑھ لیا کرو جتے جناب دوسرے لوگ سونا پیچام دی خرج کرنگے اللہ توانو اے وظیفہ کرم دی برکت نال سونے تے چاندی نالوں میں ادا کرنا اللہ ہو اکبر اگر اللہ روٹی دے رہے ہیں تامین الحمدللہ اللہ روٹی نہیں دے رہے ہیں تامین الحمدللہ کاروبار چل رہے ہیں تامین الحمدللہ کاروبار نہیں چل رہے ہیں تامین الحمدللہ فصل بچوں کاٹا پیا گیا ہے تامین الحمدللہ فصل بچوں اللہ نے نفع دے دیتا ہے تامین الحمدللہ کاروبار انگروں باغ اوقات اچانک نقشان ہو گئے ہیں تاؤںی الحمدللہ ہارا حال اندر اللہ دی رضاہ تیرا دی رہنا تی اللہ الحمدللہ میرے پیغمبر فرمان دیں اللہ صلی اللہ علیہ نے جنت اندر سپیش علیہ کا گیت لائے جیدہ نام رکھی ہے بیعت الحمد بیعت الحمد سرمائے جڑا بندہ الحمدلہ اللہ صلی اللہ علیہ دینہ حمدہ بیان کردائے اللہ دینہ طریفہ بیان کردائے قیامت وارے دین اس دروازے دھانی اس بندے نواد پہے گی اوے اللہ دیاں حمدہ پہ تریفہ بیان کرنوالیا اوے مالے بقتم دروی اللہ زوجلال دا شکر دا کرنوالیا اللہ زوجلال نے تیرے واسطے اے بیت الحمد کھول دیتا ہے آجا اس دروازے دھانی رب دی جنت دا مہمان بن جا اللہ اللہ اس واسطے میرے بذرگو میرے مدرم بائیو میرے نوجوانو میری اماؤں بہنو ہر حال اندر الحمدللہ الحمدللہ اوے بندیا تو زمین تے چل دا پھر دا الحمدللہ پڑ دا رہے میں تیرے تین سو سٹھا جوڑا دا صدقہ ادا کرنا مانگا اللہ خو اکبر نبی پاک فرما دینے والتحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا لا الہ الا اللہ نبی پاک فرما دینے افضال الزکری لا الہ الا اللہ سب تو افضال دریل ذکر اللہ زلج لا دہان لا الہ الا اللہ من کا ناخر کلام ہی لا الہ الا اللہ نبی پاک فرما دینے جیدہ آخری کلام دنیا تو جاندیا جاندیا جیدی زبان تھے لا الہ الا اللہ والے کلمات آگئے نبی پاک فرما دینے ادھر و سامہ والی ڈوری ٹوٹے گی ادھر و رب دی جنتہ مہمان بن جائے گا اللہ اکبر اس وقت دعا کریا کر دعا کر اللہ اللہ ساڑی لگی توڑ نبی پاک فرما دینے سانو فقط سہارا تیرا آئے چار دیا پھر دیا الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سونے دنیاں تے کوئی بڑا نہیں اللہ تیری ذات بڑی ہے اللہ سونے دنیاں اندر کسے دیاں بادشاہیاں بڑیاں نہیں اللہ تیری یہاں بادشاہیاں بڑیاں نہیں اللہ دنیاں اندر کسے دی طاقت بڑی کوئی نہیں اللہ تیری یہاں طاقت بڑیاں نہیں دنیاں دے اندر کسے دے لشکر بڑے کوئی نہیں اللہ تیرے لشکر ثبتوں بڑے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دیا تشمیہ بیان کر کے اللہ دیا بڑھائیاں بیان کریا کر اللہ اکبر میری پیغمبر فرما دینے تو چال دا پھیر دا زمین تے اللہ دی تشمیہ بیان کریں گا شبحان اللہ دی شورت اندر الحمدللہ دی شورت اندر اللہ اکبر دی شورت اندر لا الہہ الا اللہ پڑھ دریں گا اللہ زجلا تیرے تین سو سٹان جوڑان دا صدقہ ادا فرما لینگے کنہ سوکھا وظیفہ اللہ زجلا نے خسانوں دیتا ہے کہ ذکر کر دے رہو تارے دلانوں سکون میں ملے گا تو اڑے رزق اندر برکت بھی آئے گی رحمت بھی آئے گی تو اڑا صدقہ بھی ادا کر لیں گا جیب بیچ بھی آتھ نہیں پونا پہ گا کشنوں پیسہ پڑھونا بھی نہیں پہ گا خرچ بھی نہیں کرنا پہ گا فرمایا تین سو سٹھان جوڑان دا میں تو اڑا صدقہ ادا کر لیں گا اللہ اکبر اور گڑے کام میری پیغمبن دے سینے جنہ دی وجہ تو بندی دے جناب صدقہ بندی دا تین سو سٹھان جوڑان دا ادا ہو جاندہ ہے میری اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے وَن نَحْيُ عَنِ الْمُنْكَارِ نبی پاک فرماندے نے کسے بندے نو برائی دے کام تو روک دینا کوئی نوجوان گانے پیان سننن دا توجہ کرے آجے کوئی بندہ گانے پیان سننن دا گانے انہوں بندہ ہلا کے انہوں بندہ بٹھا ہا کے کہیں دا یار نوجوان نو مار جانا ہے مٹی نال مٹی او جانا ہے اے جوانی شادہ نہیں ہو رہنے ایک دن تے مٹی تھل لے جانا پہنائیں ہے گانے نہ شنیا کر نبی پاک دی حدیثیں جو رو بندہ گانے سنن دا ہے نہ حدیث سننیا کر تبلیغ کریا کر منہ کریا کر برائی تو نبی پاک فرمادے رو بندہ گانے سنن دا ہے کہ آمد والے دینوں سے بند دے کنہ دیم در اللہ سیسا پھر لا کے پانگے اس واسطے میرے موترم بھائیو گانے سنن دے اور بھی نبی پاک نے بڑیاں وعیدہ فرمایا نے پھر کسے جو میتے انشاءاللہ تفصیلی بیان کرانگے سواہتے کوئی نوجوان فلم پہ عویقت ہے غلط جناب جگہ تے بیٹھ بیٹھائے غلط فہم میں فلاں اٹینڈ کردھائے اس نوجوانوں داو دے اوہ یار تو یہ تھے جو بیٹھا برائی دے یا دیتے ہیں آلہ دے کارم در نماز پڑھن چلیے وَنَّا حیو آنِ الْمُنْكَرِ وَا أَمُر بِالْمَعْرُوفِ میرے پیغمبر فرما دے نینے کی دا حکم دینا دے برائی تو روکنا ہے کئی تاش کھیڑ دینے فضول ہی بیٹھے تاش کلے کھیڑ دینے اور پھر شرطان لاکہ جوہ کھیں دینے میں فیصلہ بات اندروں در پڑھ دا سی جامعہ سلفیہ تو میں اتھے ایک اسلام نگر محلہ اتھے میں ٹوشن پرانواز تے جاندہ سی ایک اکیڈمی دے اندر تو میں انہوں اتھوں دیس دون اٹھن دیسیہ بھی کریسہ بھی تھے اگلے دن بندے نے جوہ دے اندر اپنی تی دے چھٹے جوہ دے اندر اس واسطے میرے محترم بھائیو اے اتنا برا کامیں انہوں اللہ پاک نے کبیرہ بنا اندر شمار کیتا ہے تیدے تو قرآن نے منع فرمایا ہے اس واسطے میرے محترم بھائیو اس طرح دیمیاں فضول کھیڈانے انہ تو باز آ جاؤ وگر نہ قیامت والے دن اللہ زجلہ دین دالت اندر بڑا جواب دینا پہ گا اس واسطے رک جاؤ تو باز آ جاؤ جڑا بندائیں میں دے کم کر دا ہوئے وہ دے کھڑ جاؤ محبت دے نال پیار دے نال تنقید نہ کریا کرو انہوں نے چاہی دی اے اس اللہ برائے تنقید نہیں ہونی چاہی بعض اوقات اسی سلاک کر رہے ہیں انہیں لیکن اس بندہ نو تانہ بازی اس بندہ نو نشانہ بنا کے اس بندہ نو جناب اسی تانہیں مارنے منہیں مارنے پتہ نہیں کی دا کی کہنے اے و بندہ پھر کرد اندر آ جاندہ ہے کرد اندر او کہن دا پھر روک اللہ محت نئی روک دا اس واسطے جس بندہ دی اشلاک کرنی ہے نا دنال بڑے اچھے طریقے دنال نرم مزاجی دنال اس بندے نو کہنا یار کم غلطے کنی کو دیر کم کریں گا کنی کو دیر کڑیں گا دیکھنا کاریاں تو سفیدہ گینی حج تک بھی نہیں چھڑ دا پیا اے سفید اللہ پاک نے اس وجہ تو پیجے نہیں بندے آہون کبر دی تیاری کر لے ہون آخری ٹیم آگے آئی اللہ خو اکبر کئی آخری ٹیم بھی ایک کم نے یہ چھڑ دے اللہ سلجلال آسانو ایسے برے کمہ تو بچندی توفیق عطا فرمائے نبی پاک فرما دینے جڑا بندہ کشنو برے کم تو منع کر دیندہ تینے کی دا حکم دے دیندہ اے نا نبی پاک نے فرمایا اللہ سلجلال اس بندے تین سو سٹھا جوڑاندہ صدقہ عدا فرما لیں دینے لالا کی ڈا سوکھا کام میں اے جڑی ہون میں اگلی گال کرنے گیاں اس میں آپ گالتے بھی گوھر کرے آجے میری پیغمبر فرما دینے با تمی تو لعظہ آنی طریقی فرمایا رستے دے اندر چال دا جا رہے ہیں کوئی ایسی چیز رستے اندر پہی ویخ دے جڑی لوگا نو تکلیف دے رہی ہے نبی پاک فرما دینے انو چوک کے دشہیر دے رکھ دیندہ تاکہ لوگا نو پریشانی نہ ہوئے ننگن اندر تاکہ لوگا نو تکلیف نہ ہوئے نام ننگن اندر گزرن اندر اللہ اللہ بڑے افسوس نال گال کیانی پہن دیئے کئی مرد با ایک کار دی وجاتوں یا دوں کاران دی وجاتوں پورا پینڈ پریشان ہویا ہندہ ہے ایک یا دو کار ایسے ہندہ نے کہ انہ دی وجاتوں پورا محلہ پورا پینڈ پریشان ہندہ ہے میرے محترم بائیوں رستیاں دے گڑیاں دے محلیاں دے اللہ پاک نے بڑے حقوق دستے نے جگہ تے ساڑی بڑھ دی یہ پانچ مرلے تے پانچ مرلے دی بلکل بلکل ساڑھی کوشش ہوندی ہے کہ دو تین انچ بارن کڑ کے کاند کیتی جاوے تے پھر پانچ فورت دا چھے فورت دا چنگا بنا کے تھڑا لمبا کر دینا بارنو سڑک دے بیچ تے میرے محترم بائیوں ایک طریقہ حدیث وچ موجود کوئی نہیں نبی پاک نے اس چیز تو منہ فرمایا ہے تھڑے بناو تھڑے بنانا کو منہ نہیں بناو لیکن اپنی حدود اندر بناو اپنی جگہ اندر بناو تو انہوں پتہ ہے کہ یار اینا میں تھڑا بنانا ہے یا انہی جگہ اپنی وعد لہو خریدو تے یا پھر جنہی جگہ تو آڑے کوئی موجود ہے او دے وچ ایڈیسمنٹ کرو بھی ایتھے میں تھڑا بنانا ہے ایتھے میری بیٹھا کانی گڑیاں دے وچ تے ایسی دھڑے بنانے ہیں تے لوگاں نگنا کی تھوں ریمپ بڑھائی نے کنیاں نے وہ گڑی چڑھانا بازتے اوہ سڑک دے وچ رہے ہیں بڑھائی ہویا گزر لگیاں پریشانی گڑی نگان لگیاں پریشانی ایٹالی ڈیکٹرنگان لگیاں پریشانی میرے محترم بھائیو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ تکلیف دے چیز ہٹاندہ ہے اللہ اوہ دے صدقی ادار کر لیندہ ہے تے جڑا لوگاں دے رستے ہیں دے اندر اس طرح نہیں ہے تکلیف دے چیزیں رکھے تو میرے محترم بھائیو اوہ دے مسلمان ہیں جڑا مسلمانوں تکلیف پہنچائے اضاف پہنچائے اوہ مسلمان نہیں من سالیم المسلمون امیلی سالحی ویادی ہی نبی پاک نے فرمایا اصلی مسلمان ہوئے جنہی زبان دے کلوں جنہی ہاتھ دے کلوں دوسرے مسلمان مفہوظ ہوئے ہیں ابار نکل کے وے کھونے ساری مسجد تو لیا کہ اوہ دنا گاندی گاند پہ آویا نمازی حضرات بچارے یہاں دے پریشان کسی تے تنقید نہیں جس بندے دے کروے پانی چال رہے اوہ دی جاکی یار اسلاح کرو کوئی جماعتی چار جاؤ جاکی دی مند کرو گٹر بنالا اینہ وڈڈا کاربنالے آئی تو کوئی گٹر تے پیسے نہیں تو لاسکتا گٹر بنالا کوئی پانی دے کو نکاسی کر سارا محلہ پریشان کیتا ہویا سارا محلہ پریشان یقین کرو باہ نکڑ دے بدبو آن دے چھٹے پین دے کپڑے ہوتے پریشان اوہ دا بھی نماز پڑھ نہیں پڑھانی اس واسطے اے بھی جڑے حقوق اللہ پاک نے سارا دسے نہیں نا دے سارا تھوڑا جا غور کرنا چاہی دا محلے دار بچارے تنگ اندینے نمازی حضرات ساڑے بزرگ چالکے آن دینے کو گر جائے تو میرے محترم بائیو اینہ چیز آنے بھی مسلمانوں دے نا تیسی تکلیف دے جیدہ رستیاں میں چوہٹاں دے اسی جناب رستیاں در پھیلانیاں شروع کر دی دیا مسلمان تانگ ہو رہنے پریشان ہو جا ہو رہنے اللہ اکبر میری اور پسا دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا تسمیر الاسم فرمایا کوئی ایسا بہرہ بند ہے جنہوں کنا تو سنن دا کوئی نہیں فرمایا انہوں کوئی گال سمجھا دیندہ ہے اوہ گال کوئی سمجھنا چاندہ ہے کوئی گال پوچھنا چاندہ ہے نبی پاک فرمایا دے بڑے طریق نار انہوں گال سمجھا دیندہ ہے نبی پاک نے فرمایا بہرے نوگال سمجھان دی برکہ دینال اللہ ہے جے تین سو سٹھا جوڑا دا صدقہ آدھا فرما لیں دینے اگلی گال اتے غور کریا جے نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ آندہ ہے اکھا اللہ پاک نے نہیں دی دیا نبی پاک فرما دینے اکھا نیرو رشنہ اللہ پاک نے چین لئے ایسا اندے بندے نو نبی نے بندے نو راستہ دست دیندہ ہے راستہ دی رہنمائی کر دیندہ ہے جتے جانائے اوہ تے ہوتا ہاتھ پھڑ کے انہوں چھڑے آندہ ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تو جلال سنے کی دی برکہ دینال بندے دے تین سو سٹھا جوڑا بندہ صدقہ ادا فرما لیں دینے اگلی حدیث ہوتے ہیں گوھر اگلی نفاق تے گوھر کرے آجے نبی پاک فرما دینے وَتَدُّلُّ الْمُسْتَدِ اللَّهَ لَا حَاجَةِ کوئی ایسا بندہ ہے جیسے بندے نو کوئی ضرورت ہے کوئی کام میں نبی پاک فرما دینے اوہ تھی ضرورت میں بندہ پوری ہنگ کر دیندہ ہے اوہ تھی پریشانی حل کر دیندہ ہے نبی پاک فرما دینے کوئی استطاعت کوئی نہیں تیرے کوئی پیشے کوئی نہیں تو غریب بندہ ہے مارا بندہ ہے نبی پاک فرما دینے کسے نو کوئی چیز لے دیندہ ہے اوہ تھی حاجت پوری کر دیندہ ہے اللہ زجلال اس بندے دے تین سو سٹھا جوڑاندہ صدقہ ادا فرما لیں دینے اللہ خو اکبر اگلی الفاغ دے گوھر کرے آجے نبی پاک فرما دینے وَتَحْمِلُو بِشِدَّتِ دِرَاعِ مَا الزعیفی کوئی ایسا ضعیف بندہ ہے جنا چال نہیں شاکدہ ٹور نہیں شاکدہ نبی پاک فرما دینے اوہ بندہ انہوں آواز مار کے کہن دا یارمینو چوک کے فلان جگہ تے چھٹ کے آنا یارمینو چوک کے مسجد اندر جمعہ دے وقت لے آندا ہے بعد اندر انہوں اٹھا کے کار اندر چھٹ کے آندا ہے نبی پاک فرما دینے اللہ زجلال اس نیک کام دی وجہ تو اس بندی دین سو سٹھان جوڑان دا صدقہ دا فرما لیں دینے تے نبی پاک نے شاریاں گلنا کرنک تو باز فرمایا فہادہ کلوہو صدقہ دون فہادہ کلوہو صدقہ دون وہ میرے صحابہ جنے میں امال تو آڈے شامنے رکھے نے اجنیاں چیزاں میں تو آڈے شامنے بیان فرمایا نے ساریاں صدقہ نے ساریاں صدقہ نے اس وقت میرے مطرم بائیو چھوٹے چھوٹے عمل نے جیسا ڈسیزن سو سٹھان جوڑان دا اللہ پاک صدقہ دا فرما لیں دینے پتا جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا آقا فرما لیں دینے صدقہ کرم دی برکت دینال اللہ پاک آنوالیاں آزمی شام آنوالیاں پریشانیاں آنوالے دکھت مصائب اللہ پاک صدقہ دی برکت دینال دور فرما لیں دینے اللہ خوا اکبر صدقہ دی اللہ پاک نے بڑے حوایت بیان فرما لیں نبی پاک فرما لیں ایک بندہ ہے اپنیاں فضلانو پانی بیالان توجہ کرے آجے ایک بندہ ہے نکار کے ٹوریا جا رہے ہے اوہ تیک بدلی ہے تے بدلی بھی چومہ دا رہی ہے اس کی صدی اس کی حدیقہ تا فلانین اس کی حدیقہ تا فلانین اوہ جاں بدلہ جا کے فلان دے باغنو پانی لا کے آ فلانیاں فضلانو پانی لا کے آنا اے بندہ بڑا حیران ہویا کدی سجے تے کدی کھبے کدی ایک کے پیچھے بیگ دے آواز کی تھوں آرہی بڑا حیران ہویا اللہ اللہ تے گوھر کر دا رہے فکر کر دا رہے جہ دو وے خیاتے آسمان نبنہ آواز آرہی بدلی دے بھی چومہ دا رہے یعنی اس کی حدیقہ تا فلانین فلان بندے دے باغنو پانی لا کے آ اے بدلی دا ٹورا چالتا جا رہے ہے وہ بندہ کہنے دا ممیو دینا لرچلنا شروع کر دیتا ہے کیوے کہا ہے کہ جاٹ زمیدار دیا بند ہے انہیں کئی پھڑی ہے تے اپنے واتا بننے شدے پیا کر دا ہے لکے پیا لاندہ ہے کھاڑا پیا صدا کر دا ہے تے میں جا کے انہوں پجھے آیا آرہی تھے بھے پانی دا نام انہیں شانی کوئی نہیں تیرا نام کی ہے تے پانی تو لوڑ وات دے آیا ہے اللہ تیرا نام میرا نام ہے بے انہیں کئی میں سنے آئے ایسا بدلیاں دے بچوں تیرے نام دی آواز آ رہی ہے کہ فلان بندے دے باغنوں پانی لا کے عمل کی کرنا ہے انہیں کئی عملے کرنا ہے جی تو میرا باغ پک کے تیار ہو جاندہ ہے تے تے نیشے کر لے نام ایک حصہ میں باغت تے خرج کر نام ایک حصہ میں غریب تے یتیمہ تے مسکینہ تے مارے لوگاں تے خرج کر دے نام تے ایک حصہ میں اپنی بیوی تے اپنے بچیاں تے خرج کر لے نام اے طریقہ پنا نام تے میں جناب اے تھے آ جاناں اپنے باغ دے اندر تے فرمایا میں تیرے سے نیک کام دی برکت دی وجہ تو میں آسمان دے سے ٹکڑ دے بچوں آواز آن سنیاں نے تیرے نادیاں کہ فلان بندے دے باغنوں پانی لا کے یار گڑا خوش نصیب اندائے انہیں آگ کیا میں کدی اللہ دا حق نہیں رکھے اللہ نے میرا حق نہیں رکھے اللہ دا حق دا کرے نا اللہ دے حق دا کردین دا توجہ کرے آجے وہ کہیں دا سنو پھر اللہ باغنے میں نو کنیاں برکتہ دی دی یار نے کنیاں برکتہ وہ کہیں دا ہے میں کدی بھی کوئی نیر دا پانی یا ڈوال دا پانی کھومان دا پانی کدی بھی نہیں لایا جہ دو میں میرے باغنوں ضرورتوں دیئے او مالک ایک بدلی پیج دے تے میرے باغنوں شراب کردین دا ہے اسی سمجھے آجے توجہ کرنا ہوں میں ایک گال دوسن لگے ہیں اسی سمجھے آجے کہ صرف اور صرف گندم دے بھی چوشر دینا ہے باقی جنیاں فصلہ ہو دے بھی چوشر دینا ہی کوئی نہیں آلو دی کاشت کرنے آجے مکہی دی کاشت کرنے آجے دی کاشت کرنے آجے سمجھے آجے باغنوں دے چھڑے آجے گندم دے چھڑی تے رابدہ لامبہ لا چھڑے آجے بار ملٹی پوری ہو گئی ہونے پورا سال اور آپ انہوں پجھنا کوئی نہیں دینا کوئی نہیں او میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے ہر فصل دے اندر ہر جنس دے اندر اللہ پاک نے اوشر رکھیا ہے آلوان دے بچوں اوشر دیا کرو ایم تسی مٹر بیج دیو ایدی بچوں میں اوشر دیا کرو زیادہ تدا اندر بیج دیو دے اندر بھی اوشر دینا چاہید ہے کلے ہوں دے کلے ساڑے بیجی ہو انہیں دن دے ہی نہیں پھر جناب مکہی ہیں درو سانو اوشر دینا چاہید ہے پھر جناب سانو مونجی ہیں درو اوشر دینا چاہید ہے سالاتے آنی کوئی نہیں بس سال بعد گندم آئی تے گندم بچوں جیدی پجاب مانے انہیں بھی مان دیتی جیدی سو مانے انہیں بھی مان دیتی یا ایک بوری چکاہتی جلو جی باس اگلے سال آیا جلین واتے تھاڑا اوشر ختم ہو گیا او میرے محترم بھائیو جدو رابدیاں رابد کم مچے میں فارمیٹیاں پوریاں کریے نا پھر رابو بھی فارمیٹیاں پوریاں کردہ ابھی چل ٹھیک ہے کہندہ سپریما میں لاما پالی صاحب کھا دا میں پاونا پانی ادی دی رات اٹھ کے میں لاما تے مدرسیاں والے مسجدہ والے آیندے نے بورے چک کے جی ساڑا عیسیٰ رابدہ عیسیٰ دے 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 ہو تے اے اے کو رابنو اٹھ کے پانی لاؤں دے رہنے تے رابو بھی پھر بڑا میرے باہنے راب کہندہ ہے جہ تُسی میرا حشہ نہیں نا کڑ دے پھر میں آپ پہ کڑ لینا آوے کھو ہاں ہون بارش مانگ دے پہنے نا سارے تے راب نے بارشہ روکی آنے اور میرے محترم بھائیو راب کہندہ جدو میرا حشہ روک لگو گے میں رحمتہ روک لگا جدو میرا حشہ روک لگو گے میں برکتہ اٹھا لگا اس واسطے میرے محترم بھائیو جنہ مرضی انسان کنجوس بانجوے نا راب دے معاملے اندر او دی قد پوری نہیں پیشک دی پوری اس بندے دی پینےیاں جنہیں بخیلی تو ہٹ کے کنجوسی تو ہٹ کے راب دے رستے دے اندر راب دا حق ادا کرنا ہے پھر آسمان تو انشاءاللہ راب آپ بدلیاں پیدہ ہے کہ فلا میرا بندہ میرا عشر ادا کردہ ہے میرا حق ادا کردہ ہے اس واسطے میرے محترم بھائیو اللہ پاغ دیاں ساڑے دے بڑیاں میر بانیاں نے اللہ پاغ دیاں ساڑے دے بڑیاں کرنوا دیاں نے اسی اللہ پاغ دا شکر ادا کرنا چاہیے اسی اللہ پاغ دا شکر نہیں ادا کر سکتے بندہ تے ہے انہیں شکر آئے بندے کو لے جنہ مردی مال آجائے بندہ کدھی اللہ دا شکر ادا کرنی سکتا اللہ دیاں انہیں ساڑے دے میر بانیاں نے سجدے کر دے رہیے شارجن کی راب دا شکر دانی ہو سکتا اللہ خواکبر اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک ہے اللہ تو مالک ہے اللہ زمین اسمانہ دا تو مالک ہے اللہ زمین اسمانہ دا کون کرے انکار ربا تو اے مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے ربا تو اے مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے ہو کہیں ساری عمر نہ نیتی کئی لابدیں پھرن مسیتی شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک ہے اللہ تو مالک ہے اللہ زمین اسمانہ دا کون کرے انکار ربا تیری رحمت آندہ کوئی ویشو مال نی بندہ نیو جڑا تیرا شکر گوزار نی تیری رحمت دے دار کھل لے فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک ہے اللہ زمین اسمانہ دا کون کرے انکار جڑے لوکی اللہ تیرے گار ویشو جانہ دنے چھوڑیاں او بار بار تیری کوڑوں جانہ دنے جڑے کو لوکی اللہ تیری گار ویشو جانہ دنے چھوڑیاں او بار بار کھرانوں جانہ دنے آپ خیال اللہ تو رکھنا ہے آپ خیال ابن میں مہنہ دا اللہ تو رکھنا ہے آپ خیال ابن میں مہنہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا تو ہے مالک اللہ تو ہے مالک اللہ زمین اسمانہ دا کون کرے انکار اللہ اللہ توجہ کری یہ ایک عمل بیان کران وہ صبح نمازہ طریقہ میں تونوں دوسنا توجہ کرے آجے میرے اردو ساندھے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثے میرے پیغمبر فرما دے جدو چاشدہ وقت آجے چاشدہ چاشدہ و عظیم وقت دے جدی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر قسم اٹھائیے وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا فرمایا مینو چاشدہ وقت دی قسم اے جدو سورج بلاندھوں دے اللہ خو اکبر محدشین لکھ دینے چاشدہ وقت او دو شروع ہندہ جدو سورج ایک نیزہ ایک بلیشت بلاندھوں ہو جائے ایک نیزہ دے برابر بلاندھوں جائے نبی پاک فرما دینے او دو جناب چاشدہ وقت شروع ہو جاندہ جدو چھوڑی تھوڑی گرمی پہنے شروع ہو جائے اللہ خو اکبر نبی پاک نے فرما جدو اونٹھنی دا بچہ اپنے پیران دے تھلے تبش محسوس کرنی شروع کر دے وے گرمی محسوس کرنی شروع کر دے وے وہ دو چاشدہ وقت شروع ہو جاندہ ہے نبی پاک فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتا ہی چاشدیاں پڑیاں نے چارویں پڑیاں نے نبی پاک نے آٹھ رکھتا تھا کہ پڑیاں نے چاشدیاں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہو چار بھی پڑھ سکتے ہو دو بھی پڑھ سکتے ہو حدیث بھی چون ثابتے نبی کریم نے فرما جوابندہ چاشدیاں دو رکھتاں پڑھ لیں دائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تین سو سٹھاں جوڑاں دا ست گادہ فرما لیں دینے اللہ خو اکبر ایک دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرویں نام نکل دے پینے آپ نے کیوے کیا نبی پاک دی بیوی سیدہ جوہریہ رضی اللہ خطانہ کر کے مشلط بیٹھیاں نے نبی پاک کو لوندی گزر کے آئے نبی پاک نے مسجد اندر نماز پڑھائی نبی پاک دی آدھ دنبارہ گویا کر دی نبی پاک اشراق نہیں پڑھ دے چاشدوی پڑھ کے نبی پاک کارا تشریف لے کے آیا کر دے نبی پاک چاشد پڑھ کے کارائے نے سیدہ جوہریہ حجدی مشلط بیٹھیاں اللہ خو اکبر میرے پیغمبر فرمان دین جوہریہ اینی دیر ہو گئی ہے مشلط بیٹھیاں جو ذکر کی دی جا رہی ہے اللہ خو اکبر اوہ جدو ماما مسلح مال دین اوہ دو بیٹے بھی حسن حسین ورگے پیدا ہویا کر دے شن اللہ خو اکبر حج ماما دیتھا میں جدو مبیل آگئے ٹک ٹوک آگئی سنیہ تیچیٹ آگئی وٹسپ آگئی اللہ خو آج کرو اوہ جدو ماما مسلح دے بیک رب دے سامنے اللہ دے سامنے انتجام تے دعا ماں کر دیا شن اوہ دو بیٹے بھی اللہ دے ولی بنیا کر دے شن اس وقت دے میری اوماں ہوں گے چاندیا جے ساڑیاں اولادہ نیک بن جان نمازی بن جان ساڑیاں فرما بردان بن جان تے اللہ سو جلاب دے سامنے مشلط بیک کے ذکر وزکار کرو تے اللہ دے سامنے انتجام تے دعا ماں کرو اور نبی پاک فرما دے نے اوہ دوں دی تو وزیفے کر دی بہئیں ذکر کر دی بہئیں جی یا رسول اللہ اوہ دوں دی وزائف کر دی نبی پاک نے فرمایا میری بیوی سیدہ جویریہ گل سننا تو اوہ دوں دی وزیفے کر دی بہئیں انہوں سواب تو نہیں کمایا جنا تین چار کلمات پڑھ کے میں اللہ دے گڑوں سواب لے لے آئے اللہ خو اکبر نبی پاک فرما دے نے سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی آدھا دا خلقی ہی واریزہ نفسی ہی وازی نتارشی ہی وامیدہ دا کلماتی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے صبح نتن مردبہ شام نتن مردبہ ایک کلمہ جڑا بندہ پڑھ لیں دائنہ اللہ زلجلال اس بندے دے نا میں مالوں نیکیاں دے نال پڑھ دے دے نے اللہ خو اکبر اللہ پاک اس بندے دے چاک دے برابر بھی گناہ اومن اللہ معاف فرما دے نے نبی پاک نے فرمایا میں اللہ زلجلال دیا حمدہ بھی بیان کی دیا میں اللہ زلجلال دیا تریفہ بھی بیان کی دیا سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی تمہیں صبح نوٹھ کے اللہ پاک دائی ورد کریا کرنا اللہ خو اکبر کیوں نہ پھر اللہ زلجلال دی حمدہ ترانہ پڑ جاما سبحان اللہ تیرے ناتوں ہمان قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تُو بنا اے زمین عزمائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چان سورج تو ہی سجائے لے کڑ سون نظام چلائے لے کڑ سون نظام چلائے لے کیو مردج پونائے جان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ناتوں ہمان قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دیگر جڑے میں آم ملدسے میں پڑھ کے اللہ دے سامنے تین سو سٹھان جوڑان دا صدقہ ادا کرو انشاءاللہ ہر پریشانی دیکھو لو ہر مصیبت دیکھو لو اللہ ہر آفت دیکھو لو سانو محفوظ فرما لیں گے اور سادے نام امان اللہ پاک نکیاں دنال پر دیں گے تو میں جو کرے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دا طریقہ میں توڑے سامنے بیان کر لگیاں صحابہ بیان کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو وضو واسطے بیٹھ دے اب سب تو پہلے بسم اللہ پڑھ دے نبی پاک فرما دے نے اسے بندے دا کوئی وضو نہیں کہ جس بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی ایک بندہ پول جاندہ ہے پول چوک معاف شریعت دے اندر لیکن جان بوجھ کے بندے نے مسئلہ کے بعض اوقات بندہ گلہ دے اندر جو مسئلہ جانے ہیں وضو خانے اندر تو گلہ دے اندر مسئلہ ہی مسئلہ ہی گلہ ہی کتی جانے ہیں گلہ ہی کتی جانے ہیں وضو تھوڑا جا خموشی نال کرنا چاہیدہ ہے تو اس واسطے منہ بھی نہیں گال کرنا منہ بھی نہیں ضرورت بندہ گال کر ساکتا ہے حدیث اندر اجازت ہے لیکن یہ مطلب ہے ٹوٹی چھاڑ کے تے گپا شروع ہو جا وہ پانی زایا ہوں دارا علمت سے دا اس واسطے تھوڑا جا پانی دا بھی خیال کرنا چاہیدہ رابدیاں نعمتہ نے پانی یہ کیسی نعمت ہے جیدہ رابد نے سپیشل بندے کو سوال کرنا ہے میں تنہوں پانی دیتا تھا یہ ادھی قدر کنی کو کیتی ہدا ہی حساب دے اس واسطے پھر بس جدے معاملے تھوڑا جا احتیاط کریا کرو نبی پاک فرما دے سب تو پہلے بسم اللہ نبی پاک پڑھ دے اور اس وقت نبی پاک اپنی ہاتھ تھیلیاں نعمتہ مل مل کے تین مرتبہ آپ اچھی طریقے نل تون دے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر دے توجہ کرے جے دو طریقے نبی پاک فرما دے اگر تسی چلو پانی دا پرے آئے تو اسے ادھنالی کلی کرو ادھنالی تسی ناکنو پانی لالو ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ نبی پاک نے فرمایا اگر تسی علیدہ ناکنو پانی تین مرتبہ لانا چاہ دے ہو کوئی لاسک دے ہو پھر نبی پاک اگر روزہ نہ ہندہ تو نبی پاک اے جیلی ہڈی ہے نا ایتھو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے جایا کر دے اور آپ اچھی طرح ناکنو صاف کریا کر دے اے طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اوستو بعد تین مرتبہ اپنا اچھی طرح موت ہونا ہے جدو موت ہونا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اپنی داڑی دا خلال کرنا ہے اتنے در اچھی طرح پانی دینا لانا اگنیاں گلیاں کر کے اچھی طرح پانی دینا خلال کرنا اگنیاں دینا چنگی طرح تاکہ داڑی تار ہو جائے اگر بندہ خلال کرنا چاہے تا بھی ٹھیک ہے وگرنا اگر بندہ بیسے موت ہو لوے داڑیوں تیس طرح کر کے ہاتھ پھیر لوے اوہ بھی ٹھیک ہے وگرنا محدشی نے یہ لکھ دینے کہ خلال زیادہ بہتر ہے خلال بندہ کر لوے تو زیادہ مستحاب عمل ہے اور اُستو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں کونیاں سمیت بازو تو ہوں دے اچھی طرح مل کے تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے پھر اُستو بعد نبی پاک خبہ بازو تو ایک کر دے تن مرتبہ اچھی طرح اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسہ کریا کر دے اور مسہدہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے پشانی تو شروع کر دے اس طرح دونہ تھانے اس طرح نبی پاک جوڑ لیں دے اور اتھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانیوں نے لگیا ہوئے تے اونا دے نالی تو اسی کننہ دا مسہ کر ساک دے اچھی طرح کننہ دے وے چنگلیاں کمانی ہیں پچھوں گوٹھا ہے اس طرح کمانا ہے تاکہ اچھی طرح پچھوں کننہ دا بھی مسہ ہو جائے اور گردن والا مسہ لوگ کر دے رہے ہیں انہوں نے کہا رکھے اے حدیث وے چھو صحابت نہیں اے اپنے کو بنایا ہویا طریقہ اے بیدت کہہ لوئے اپنے کو بنایا کڑیا ہویا اے حدیث وے چھو صحابت کوئی نہیں نہ نبی پاک نے کی تا یا نبی پاک نے صحابہ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح اپنا پاؤں اپنا سجا پاؤں تو انہیں تینہ مرتبہ پھر کھبا پاؤں تینہ مرتبہ نبی پاک نے فرمایا جدہ تسی وضوح کر لاؤ تو نبی پاک نے فرمایا اپنی انگلیاں اندر خلال کرو یعنی اس طرح کر کے انگلیاں گلیاں کر کے پیرانی انگلیاں دے اندر گئے اس طرح انگلیاں پھیرو تاکہ انگلیاں دے سن اندر کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے تو نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح پیرانی انگلیاں خلال بھی کرو پھر ہتھانی انگلیاں اچھی طرح خلال کرو کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے نبی پاک نے فرمایا اگر ناخند برابر بھی کسے بندی دی وضو والی جگہ خوشک رہ گئی نا اس بندی دی نماز اللہ پاک بول نہیں کر دے طہارت پہلی شرط ہے وضو پہلی شرط ہے نماز دی اس واسطے نماز تو پہلے جڑی اچھی طرح پاکیزگی اسی حاصل کرنی ہے وضو کرنی ہے ادھے اندر بڑی احتیاط وطنی ہے تھنڈا پانی بعض اوقات سانو لگ دا ہے اسی جلدی جلدی کرنے آزاد ہونے ہیں بعض اوقات ساڑے آزاد خوش کریں دے لیکن اس اندر بہت ساز زیادہ سانو احتیاط کرنی چاہیے دی اے نہ ہوئے اسی ٹھانڈ اندر اٹھ کے بھی آئیے تو ساڑا وضو اچھی طریقہ نہ نہ ہویا ہے کوئی آزاد ساڑا خوشک رہ جاتے اللہ نے قبول نہیں کرنی واضح حدیث اندر ایک گال آئی ہے اس واسطے انجانے اندر نہیں پتا چلے آ بندہ تو وجود اور وضو کر دے اچھی طریقہ نہ پھر بھی کوئی جگہ خوشک رہ گی انجانے اندر نہیں پتا چلے آ اوہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے نا لیکن جڑا بندہ جان بجھ کے سستی کر دا کاہل ہی کر دا اوہ معاف نہیں ہو نہیں چنگی طرح اچھی طرح وضو والے ازاد تو رہنے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ دے نماز دا طریقہ مختصر میں تو اندر سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روخ ہو کے اپنے پیرانوں اور اپنے مونچے رنوں کسی طرح قبلہ روخ کر لیں دے کئی بندے ہیں دے پیر اہمے ہوں دے اے دونوں پیر موڑے ہیں کسی جب ادھر نہ موڑے ہیں صاف اندر کھڑے ہو کے جنہی دے تک پیر بندے تھا صدہ نہ ہوئے بندے دی ایڈی نال ایڈی نہیں مل سا گتی سارے بندے کئی بندے ہیں دے میں بڑی دفعہ اتنی کا دسیا بڑی دفعہ لیکن کئی لوگ نہیں اس چیزتے غور کر دے ساڑیاں اوہی ساٹھ سالہ تے پجاہ سالہ پرانیاں نمازاں چال دیاں آ رہی ہیں اسی ٹاستو ماس نہیں ہوں دے اسی کہنے ہم مولوی شاہب تے کھاپ دے رہے ہیں جو مرضی کر دے رہے ہیں اسی تے اوہی نماز پڑی یہ سانوں ہوں دی اسی عادت تے لگے ہوئے ہیں اسی عادت اپنی چھار دے نہیں میرے محترم بھائیوں اگر تھوڑی اسی نماز تے غور کریے ہیں ساڑیاں نماز اندر بڑے نقص نے بڑیاں کمیاں نے اچھے طریقے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدح روخو کہ اپنے پاؤں کھڑک نبی پاک صدح کر کے قبلہ روخ تو جو کہہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھانو کندیان تاک اے دیکھو اے کندیان تاک یا کندیان لومہ تاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر دے اے دیکھو کنانو ہاتھ لانا ایدہ کان پکڑ میں کئی بندیں اہمیں کر دیں اہمیں کر کے اللہ اکبا اہمیں کر دیں اے طریقہ حدیث پر چھنے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نوکھایا میں تو انہوں جڑی نماز داس رہا ایدی دلیل الحمدللہ میرے کو لے مجود سحی بخاری اندر سحی مسلم اندبہ ابو دہود اندر ترمیدی شریف اندر سنن نسائی اندر مشکات شریف اندر میں الحمدللہ مدلل نماز داس رہا نماز نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابہ نو سے کہای سلو کمار آئی تمہنی سلوی فرمایا نمازوں میں پڑھو جی میں میں نو پڑھ دیا بیکھے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ دیا بیکھے آجے طریقہ جسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبرا لوگ ہو دفعہ دے چلو تھوڑا بہتا کو اچھی طرح کر لینے ہوں گے لیکن بعد اندرہ رفعہ دیان کر دیں اور کوئی تو اٹھ کے تے اوہ ساڑھا رفعہ دیان بس یہ تو تاکی ہوندہ ہے بس آئی تے کئی بندے چادر جو باہر آتے اوہ چادر دے وہ اچھی گزارہ کر دیں سیجیدنا ویل بن حجر رضی اللہ علیہ وسلم فرما دی جو تم مدینے اندر گیا سردیاں دا موسم سے انتظام کی تیس بات زہمت سانو کرنی چاہی دی کیسے اپنے ہاتھ اچھی طریقے نہ لینے قبلہ روح کر کے کندیاں دے برابر یا کندیاں لووان دے برابر سانو رفعہ دیان کرنا چاہی دائے پھر اوستو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھیں اس طرح سینے تے بان لیں دے حدیث سینے تے بنن دی حدیث آن دی یہ اے تو نہیں تے یا تو نہیں دے تھلنے بڑھن دی کوئی حدیث میں انہوں نہیں ملی کوئی صحیح رویت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہوئے نبی پاک اپنے سینے تے اطمان دے تین تریقیات بنن دے ایس طرح تلی دی ایس طرح تلی نبی پاک راک دے ایس طرح کلائی اٹھے کلائی نبی پاک راک دے ایس طرح بازو اٹھے بازو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راک دے ایس طریقہ ہے قیام دا اور اس طرح بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو رکوع جاندے آپ رفل جدین کر دے رکوع جاندے نبی پاک رفل جدین کر دے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینج کر کے اپنا ہاتھ پھلا کے دوجہ کرنا ہاتھ پھلا کے نبی پاک اپنے گھٹنے ایس طرح اچھے طریقے پکڑ لیں دے مضبوطی دن ہاتھ پھلا لیں دے کئی بندے نا اے ایمیں پڑ دے اے ایمیں اے ایمیں ساری انگلیں اکسار نو کر لیں ہیں تے ایدر باس ہو اے طریقہ نگلی ایس طرح نبی پاک اپنی انگلہ نو پھلا لیں دے گھٹنے دے اچھی مضبوطی نا طریقے نا نبی پاک پکڑ لیں دے اور صحابہ بیان کر دے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمیں نبی پاک بھی کمر برابر ہو جاندی اگر پانی دا پیالہ بھی پار کے اتے راکھ دیتا جائے تے اوہی نا ڈلے یعنی اس طرح نبی پاک اپنی کمر نو برابر کر لیں دے نا زیادہ جکان دے برابر نبی پاک بھی کمر ہون دی اور اچھے طریقے نا نبی پاک رکو کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد رفرج دین کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہون دے پھر نبی پاک رفرج دین کرن تو بعد ربنا والاکل حمد ربنا لکل حمد وی لفاظ ہے ربنا والاکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اور بھی دوامہ بڑی ہیں موجود نے لیکن سانو اسانی اللہ علیہ یاد ہے چونکہ میں داس رہا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کر دے ہون سجدہ نبی پاک نے فرمایا ابن آدم ستہ ہڈیاں تے سجدہ کر دے کنی ہڈیاں تے ستہ ہڈیاں تے بنی آدم سجدہ کر دے فرمایا دو ہاتھالیاں ہڈیاں دو گھٹنے آلیاں ہڈیاں اور دو پیناں والیاں ہڈیاں اے ناک تے پشانی جڑی ہڈی ہیں انہوں ایک کوئی شمار کی تا گیا ہے تو نبی پاک فرما دے اچھی طرح زمین تے پشانی نو لانا اور اپنی ناک والی ہڈی نو لانا جڑا بندہ اچھی طرح ناک اور متھے والی ہڈی نو اچھی طرح زمین تے نہیں لاندہ اس بندے دا سجدہ مکمل نہیں ہوں دا نبی پاک اچھے طریقے ناکہ ہون سجدے جان تو جو کر رہے ہیں جو دو سجدے جانا ہے اس تو پہلے کی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَضَا يَدَئِهِ قَبْلَا رُقْبَتَئِهِ نبی پاک سب تو پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لاندے سان اپنے گھٹنے لاند تو پہلے نبی پاک نے فرمایا حدیث اندر آن دا ہے جب میں اونٹ بیٹھ دا ہے اونٹ دے بیٹھن دی طرح نہ بیٹھو جڑا اونٹ ہوندہ ہے نا اونٹ وہ اپنے پہلے گھٹنے لینے چھے لاند ہے نبی پاک نے فرمایا تُسے اپنے گھٹنے پہلے لانے پہلے اپنے ہاتھ لانے کئی بندے اپنے گھٹنے پہلے لانے پھر سجدے اندر جان دے اس باتے حدیث اندر آندا ہے پہلے نبی پاک اپنے ہاتھ نیچے لاندے پھر نبی پاک سجدہ ہن سجدہ کیونے کرنا ہے عورتان دا تے مردان دا سجدہ دا طریقہ ہی کوئی ہے نمازہ دا طریقہ ہی کوئی ہے کوئی مختلف طریقہ نہیں جڑا حدیث ہے جڑی حدیث میں تو انہوں سنا رہے ہیں جڑا طریقہ سنا رہے ہیں اے مردان دا تے عورتان دا یکسا طریقہ ہے کوئی مختلف طریقہ حدیث بچ نہیں آیا بی بیاں دا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میں سجدہ کر دے سیدہ ایشہ بھی بیان کر دیا نے صحابہ بھی بیان کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بازو اس طرح کھل لے ہوں دے اے جا دے ہاتھ نے اڑے کتھ رکھنے دے دو طریقے کرنا دیا لوگوں دے برابر بھی لکھ سکنے کندیاں دے برابر بھی لکھ سکنے سجدے دے اندر اور اس طرح نیچے نہیں لانے تنائی اپنے 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 پٹا نہیں اترانا نہیں اترہا کونیاں لانیاں نے ایک طریقہ بلکل ٹھیک نہیں کئی بندے سجدہ کر دے نے انہوں نے یہ کونیاں ایمے کر کے رانا دینا لگی ہوں دے یا زمین دینا لانے دے تو نبی پاک نے ایک بڑی عجیب مثال دیتی ہے آپ نے فرمایا جی میں کتہ بیٹھ دا نہ ایمے سجدہ نہ کرو ان ساڑھیاں کئی ماما بہنہ ایمے نے وہ جو تو سجدے جانی ہیں وہ ایمے لانتا جی میں سواؤں گی ہیں وہ ایمے جا کر دکتے ہیں وہ عجیب ہی سجدہ بندے نو وے کے ویسے بندے تھا حاصل کر دیا نبی سجدہ کر دی بے ایک بگنک کی دورہ پہ آ گیا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کونوں ایک طریقہ ثابت نہیں اس واسطے جڑا طریقہ مردان نبی پاک نے دیسے اوہی عورتہ مارد اپنیاں کلائیاں انہوں اس طرح کھلے رکھنا صحابہ کہیں دیں کہ نبی پاک دی بازو اینے زمین توپروں دیکھیں اگر بکری دا بچہ بھی نیچوں دی گزرنا چاندہ دے گزر ساگتا تو اس واسطے اے طریقہ سجدے اس واسطے پہلے سجدہ کر کے جو بیٹھ دے تو آپ اس سجدے اندر پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاندے اور آپ دعا پڑھ دے دو میں ترہی ثابت ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر جاندے دوسرا سجدہ کر دے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری چیزیں درسل لگے ہیں در توجہوں نہ سنے آجے پھر نبی پاک اسے ترہی سجدہ کر دے ہن ایک رکت مکمل ہوگئے ہن جو ایک رکت مکمل کر کے بعض بندی اوٹھ دے نہیں نا جو وہ ڈریکٹ یہ اوٹھ پہن دے نہیں وہ جلسہ استراحت نہیں کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ایک رکت مکمل کر کے دوسرا سجدہ کرن تو بعد نبی پاک ڈریکٹ اوٹھ کے کھڑے نہیں سی ہوں دے نبی پاک پہلے تشہدی حالت اندر بیٹھ دے سن کی کر دے سن کہ میں دسیا کئی دفعہ لیکن نہیں گوھر کر دے میں کئی دفعہ بندے ڈریکٹ ہی جناب ڈریکٹ ہی کھڑے ہو گئے اس واسطے ڈریکٹ ہی کھڑے نہیں ہونا ایک طریقہ حدیث اچھو صاحبت نبی پاک دا طریقہ ہے کہ نبی پاک بیٹھ دے فرمایا کہ سارے عذا اپنی اپنی جگہ پہ آجان دے ہر ہڈی ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آجان دے پھر نبی پاک اٹھ کے دوسری رکت واسطے کھڑے ہو جان دے اے ایسی طرح ہی دوسری ایسی مکمل نمہ ہون تشہد پہلا تشہد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تشہد اندر تو سی نبی پاک بعض حدیثہ میں پڑ رہا تھا اوہ دے اندر درود پاک پڑھن دا بھی حکم نبی پاک نے دیتا کہ درود پاک پڑھیا کرو پہلے تشہد اندر بھی اگر بندہ نہیں پڑھ دا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی جائز ہے لیکن پڑھنا زیادہ اچھا ہے پڑھنا زیادہ مستحاب عمل ہے بعض وقت نبی پاک نے حکم دیتا لیکن محدثین کے اندرے ہیں نام ہی پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ٹائم ہوئے تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیدہ ہے اور اس صبح جڑا دوسرا تشہد ہوں دا پہلے تشہد اندر بھی اس طرح نبی پاک دکھو نبی پاک ہلکا بنا لیندے اس طرح کر کے اپنا انگوٹھا اس طرح کر کے درمیان والی انگلی دے اندر لے جاندے اور اس طرح اس انگلی نو کھڑے ہاں کر لیندے اور کھڑے کر کے نبی پاک انو ایستا ایستا حرکت دیندے رہن دے جنہی دیر تک تشہد ختم نہ ہوندہ پہلا تشہد یا آخری تشہد ہوئے دوسرا تشہد ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی نو حرکت ایستا ایستا دیندے رہن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے سنت اور حدیث وعد بڑی حدیث ہاں موجودنے اور اس طبعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد اندر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسے بیٹھے یا کر دے اور اپنا جڑا دائیں پاؤں ہیں انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کھڑا کر لیا کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پاؤں ہیں انہوں نبی پاک نیچے بچھا لیں دے دوسرے تشہد اندر انہوں تبرک اندر نے حدیث نے تبرک آیا صحابہ کہن دے نے اسی پوچھے یا رسول اللہ تبرک کی نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح اپنا پاؤں جڑا ہے دوسرے لطف دے اچھی طرح بچھا لینا جس طرح سی پاؤں کڑ کے بیٹھ دیں اتورق دوسرے تشہنندر ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتورق کریا کر دے تو میرے محترم بھائیو اے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز بڑا طریقہ ہن میں تو انہوں دسیہ وزودہ طریقہ نمازہ طریقہ انشاءاللہ اچھی انہوں زین اندر رکھنا ہے تو نبی پاک جو سلام پھیر دے تو نبی پاک اچھی آواز نال اللہ اکبر کہا کہ تین مرتبہ استغفراللہ استغفراللہ با آوازیں بلانگ کہیں دے محدثین کہیں دے کہ اے اس وجہ تو کیا جاندہ ہے کہ نماز اندر اگر کوئی کمی کتائی رہ گئی ہوئے بندہ اللہ دی بڑا ہی بیان کر دے اللہ تو ہی بڑا ہے اچھی کمزور ہیں اللہ ساڑھے اندر کمیاں کتائی ہیں اللہ تو سانو معاف فرما دے اگر کوئی کمی کتائی رہ گئی ہے تو اس وقت سانو کوشش کرنی چاہیے دیئے ایڑا میں تو انہوں تریکہ دسے آئے اگر انسان ہوندے نہ تھے کوئی بندے کوئی ویسے کوئی کمی رہ جائے اوہ انشاءاللہ اللہ معاف کر جوڑا کوشش ہی نہیں کر دا بڑھن دی تریکہ جوڑے میرے بزرگ بیع کے نماز پڑھ دیں انہوں واسطے کئی میرے بزرگ کرسی تو بیٹھے نے یا نیچے بیٹھے نے وہ اس طرح کر کے نا ہاتھ دا اشارہ کر دیں کر دیں نا این کر کے سجد دا پر پورا اشارہ کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ نہیں کرنا اس طرح کر کے جو سجدے جانے ہیں کر کے ہاتھ کر دیں اے نہیں کرنے فرمایا جو میں تو اسی تشہد اندر بیٹھے ہو نا اے میں اپنے پٹا تے اپنے رانہ تے ہاتھ راک کے فرمایا رکوع واسطے تھوڑا جب کٹے چکڑا ہے کہ سجدے واسطے زیادہ چکڑا ہے اے حدیث واسطے طریقہ ہے بس اے ہاتھ دا اشارہ نہیں کرنا ہے انہوں نے کرنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو منع کیتا ہے اور جڑا بندہ لیٹ کے نماز پڑھ دیں اُدھا طریقہ کی اُدھا چیرہ دیکھو اُدھا سیرہ اینو اے گا اُدھا یہ لتا اینو انہیں اُنو کروٹ دعا کے سی لٹا دینا ہے اُدھا مو جو خانہ کا باقی طرف بس انہیں ایک کو دفعہ یہ دکار کرنا رفع دیان کر کے ہاتھ بان لینے اُسطے بات انہیں ہاتھ نہیں کھولنے ہاتھ ہونے نہیں کھولنے بعد اندر بس پھر انہیں سردہ اشارہ نال ساری نماز پڑھنے ہیں سردہ اشارہ نال رکوع کرنا ہے سردہ اشارہ نال رکوع کرنا ہے سردہ اشارہ نال ساری نمازوں نے مکمل کر لنے اے حدیث وچو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سانو اس طریقے دے مطابق نماز پڑھنے دی اللہ تعفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم